اللہ کے محبوب نے شام کو بہت زیادہ پیار کیا قابط اللہ کے چار کونے ہیں ایک کونے کا نام رکن شامی ہے اور ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے تو قابط اللہ کے یہ کونے ان دو مقدس ملکوں کے نام سے معانون کیے گئے ہیں رکن شامی اور رکن یمانی تو شام اور یمن میں بہت ساری برکتیں رکھی گئی ہیں بالخصوص شام کا شہر جسے ہوتا کہتے ہیں جو آج کل آپ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ ان چار پانچ دنوں کے اندر تو بہت زیادہ یہاں ظلموں سے تم ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دئیے گئے اور خواتین کے ساتھ ناروا سنوک الہتہ شہر میں ہوا بوڑے جوان اس وقت محاصرے میں ہیں اور انتہائی ظلم اور ستم کا شکار ہیں برحال یہ ونوان کتنا دردناک ہے امت مسلمہ کتنے عرصے سے ظلم اور جبر سہ رہی ہے بلکہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبالہ ہے برستے ہوئے تیروں سے امت کے کلیجے چھلنی ہو رہی ہے اور چھپن ستاون اسلامی ملک دنیا کے اوپر موجود ہونے کے باوجود ہماری کوئی ایک آواز نہیں ہے اس دنیا کے اوپر جہاں بھی خون بے رہا ہے آپ شجرہِ نصر پوچھیں تو وہ خون مسلمانوں کا ہوگا اللہ اس امت کو کوئی اپنی خاص رحمتوں سے خاص کرب نوازیوں سے کوئی قائد عطا کرے کوئی رحمما نصیب کرے اس وقت ان کے ساتھ جو روئے اور جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی دھرناک ہے بطور مسلم دل خون کے آنسو روتا ہی ہے لیکن دنیا کی اوپر انسانی حقوق کی بات کرنے والے بطور انسان ہی ان لوگوں کے بہتے ہوئے خون کو دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ظلم اور جبر کی چکی میں پستے ہوئے دیکھیں تو وہ کوئی آواز اٹھائیں لیکن چونکہ یہ خون مسلمانوں کا ہے اس لئے اس کو پہنے دیا جائے دنیا کے ٹھیکے داروں کی یہی آواز ہے اور یہی ان کی پالیسی ہے ترکی نے جو کابشیں وہاں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں ہم ان کو خراج پیش کرتے ہیں اور اس وقت تر ان دکھی لوگوں کی مدد کے لئے ترکی ہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے میں یہ مطالبہ کروں گا اہلِ ایمان سے مسلمانوں سے اور دنیا کے سجیدہ مطین لوگوں سے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد کے لئے آواز بھی اٹھائیں اور ترکی کے ذریعے ان لوگوں کی مدد میں بھی اپنا حصہ ضرور شامل کریں باقی ظلم کی انتہا ہو گئی قیامتیں ٹوٹ گئیں اور وہ جس جبر جس ظلم اور جس زیادتی کا شبار ہے اس کا کیا مدعوہ ہو سکتا ہے دنیا کے اوپر جنگ کے بھی اصول ہیں عالمی عدالتیں بھی ہیں اقوام متحدہ بھی ہیں لیکن کوئی بھی ان مظلوموں کے بہتے ہوئے خون اور ان کی چیخوں پکار کوئی نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے ان کا خون اس لئے بہتا رہنا چاہیے کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں مسلمانوں کی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا گروہ بندی میں فرقہ بندی میں باہمی لڑائیوں میں جغرافیائی تقسیموں میں ہی بٹے رہیں گے یا ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے اور ہمیں وحدت کا سبق پڑنا چاہیے اور امت کو امت بننا چاہیے ہمیں اپنے باہمی اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے امت کے درد کو سمجھنا چاہیے اس وقت امت کو لڑانے کے لئے فرقوں اور گروہ بندیوں میں اس علمانوں کو مزید تقسیم کرنے کی سازش پورے عروج پہ ہے اور فرقوں کی باہمی منافرت کو نفرت کو بڑا کر کے ان کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے قتل کروانا اور ایک دوسرے سے زبا کروانا یہ کئی اشروعوں سے جاری ہے کاش کہ ہمارے کار پرداز اس بات کو سوچیں اور امت کے بہتے ہوئے خون کو روکا جا سکیں اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہ ہوئے اپنی خاص امان میں اور حفاظ تمہیں رکھے مطباً